بلوچستان میں ابھی تک لڑائی جاری ہے نوشکی اور پنچگور کے علاقوں میں دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے اور ابھی تک جو خبریں آرہی ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ پانچ یا شکے قریب دہشتگرد ہیں جنہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرے طرف جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ چائنہ کے دورے پر ہیں آخر یہ جو حملے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں سب سے پہلے میں سمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ شہزاددالفقار صاحب نے ابھی ہمیں جوائن نہیں کیا ورنہ میں نے آغاز ان سے کرنا تھا جی آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے پیچھے کیا محرکات آپ کو نظر آتے ہیں سمی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو جو تازہ ترین صورتحال ہے جو وہاں سے خبریں چلی آرہی ہیں جس طرح سے سیکورٹی فورسز نے حملہ کیا ہے سیکورٹی فورسز پر جس طریقے سے حملہ ہوا ہے یہ کسی غیر ملکی طاقت کے بغیر جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ اس میں ان کی ٹریننگ پوری ریکی انہوں نے کی اور اتنی دیدہ دلیری سے انہوں نے آکے حملہ کیا تو اس میں یقیناً ایک بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے اور وہ ہاتھ ہمیں پتا ہے کون ہے وہ ہمارا دشمن کوئی چھپا ہوا نہیں ہے افغانستان کی جو زمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس کے لیے اور بھارت کا بہت بڑا انفلوینس ہے افغانستان میں کیونکہ جب وہاں پر امریکہ بیچ سال رہا ہے تو بھارت مکمل طور پر جو خاص طور پر پاکستان کے بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر اس نے کانسلیٹ بھی بنائے اپنے نیٹورک بھی انہوں نے بنائے اور وہاں سے وہ سارے ایکشن ہوتے رہے ٹی ٹی پی جو تھی طریقے طالبان پاکستان اس کو بھی سپورٹ بھارت کر رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ای پی ایس کا وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے گفتگو کے لیے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ درقیقت ٹی ٹی پی والے بالکل کسی طرح سے بھی سنجیدہ نہیں تھے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیکن کیونکہ آپریشن ہو رہا تھا تو شاید انہوں نے ایک مہینے کا ٹائم لیا they just got themselves together they put their act together اپنا وہ جو بھی کرنا کرانا تھا اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ یہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹی ٹی پی والے ہیں کیونکہ جو فیکسز آتی ہیں آفس میں وہ کوئی بلوچ گروپ ہیں ان کو بھی بھارتی بیک کر رہے ہیں اور ان کا ایک طرح سے نیکسز ہے سارا تو محرکات جو ہمیں سپیکولیٹ اس میں کر سکتے ہیں اور وہ فیکس کی بنیاد پر سپیکولیٹشن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا جو وزیراعظم پاکستان چائنہ کے دورے پر ہیں بلوچستان کی بڑی اہمیت ہے سی پیک کے حوالے سے اور جو اس کے اندر جو مادنیات ہیں اس کے دو بڑے ایک تو سی پیک کا معاملہ ہے دوسرا شاید ایک دو ہفتوں کے تین ہفتوں کے بعد وہ جو ریکوڈک والا معاملہ ہے وہ بھی تیہ ہو گیا اور اس کا بھی فارمول اناؤنسمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کی تو پاکستان کی ترقی کے لیے سی پیک بھی بہت اہم ہے وہ ریکوڈک والا جو ری نیگوشیٹ ہوا ہے جس میں پاکستان کا حصہ پچیس فیصد سے بڑھ کے پچاس فیصد ہو گیا ہے پہلے پچیس اور پچھتر کا تناسب تھا پھر جو دس ارب ڈالر کا جرمانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو وہ بھی ایک اس طرف ہم جا رہے ہیں جس میں پاکستان میں ترقی آئے گی تو ایک بڑی کومنسی بات ہے کہ پاکستان کی ترقی کو اس خطے میں کبھی بھی انڈیا پسند نہیں کرتا اور پھر چائنہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے کیونکہ اب سی پیک کا تیسرا محلہ جو ہے اس پر کام شروع ہونا ہے جس میں ایکنومک زونز جو ہیں پنجاب میں اور سندھ میں بلوچستان میں وہ بنائے جانے ہیں اور چائنیز انویسٹمنٹ چائنیز کا جو بزنسمن ہے انہوں نے آکے یہاں پر کرنا ہے تو یہ شاید وہ جو ایک ان کا کانفیڈنس ہے سیکورٹی پر اس کو تھوڑا توڑنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے اس کو متاثر کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اگر شہزادہ صاحب سے رابطہ ہو گیا جی شہزادہ ظلفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سمی صاحب جی شہزادہ ظلفقار برگریڈی حالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیان فرمائیے کہ ابھی تازہ ترین آپ کے پاس کیا صورتحال ہے وہ جو آپریشنز ہو رہے تھے کیا دہشتگرد پکڑے گئے ہیں یا ابھی بھی وہ ہائیڈنڈ سیکھ جاری ہے سر ابھی تک تو اس کا نوشکی کا تو وائنڈ اپ ہو گیا وہاں نو دہشتگرد مارے گئے ہیں اور پانچ جو سیکیورٹی فورسز یعنی ایف سی کے جوان ہیں ان میں سے ایک کپتان ہے فوج کا وہ شہید ہوئے ہیں اور ڈی سی صاحب جو ہے ان سے میری تھوڑے دیر پہلے بات ہوئی کہ ہم نے تمام اس ایریا کلیر ہو گیا اب ہم گئے ہیں جا کر ہم نے تمام اس کو دیکھا اور کل سے ہم اس کی رپیر اور یہ وہ سارا کچھ کر دیں گے البتہ جو صورتحال ہے پنچگور کی پنچگور کی صورتحال یہ ہے کہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن نے وارننگ دی ہے ان کو سیویلین کو کہ اپنے گھر سے آپ نہ نکلیں سیکیورٹی خدشات ہیں ان میں سے دو ڈیڈ باڈی دہشتگردوں کی دو ڈیڈ باڈی ملی ہیں اور چار ابھی تک ان سیویلین آبادی میں جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ کاروائی چل رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہل تک میری بات ہوئی اور ساتھ بکولے ہم منسٹر میر زیاؤلہ لانگو جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر شہدادہ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ کچھ تھوڑا ابھی it is too early I know لیکن جو دہشتگرد جن کی باڈیز ملی ہیں کچھ ان کی اندازہ ہوتا ہے مقامی لوگ تھے اسی طرح کے تھے کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے ان کی کوئی شناکت کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت کوئی گفتگو آپ نے سنی ہو سر دیکھیں ان کے جو اپنے ویب سائٹ پہ انہوں نے ان کی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں ان میں اپنا ان کا ایک یونی فارم ہے ایک نیا یہ دہشتگرد تنظیم ہے جس کو مجید برگیٹ کے نام سے انہوں نے نام دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ فیدائی ان ہوں گے آپ نے دیکھا سر کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے بلکہ دو سال پہلے پی سی گوادر پہ حملہ ہوا اسی طرح کہ چار دہشتگرد گس گئے اور ان کا یہ خیال تھا کہ چائنیز انجینئر ٹھہرے میں ان کو نقصان پہنچائیں گے لیکن ان کو مار دیا گیا اور اس میں کوئی دو یا تین ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے اور اسی طرح چائنیز کانسلیٹ میں وہ چاہتے تھے کہ وہ جا کر وہاں ایکسس کریں لیکن اس سے پہلے ان کو مار دیا گیا اسی طرح سٹاک ایکسچینج میں اور سندک پہ چائنیز کام کرنے والوں کی جو بس تھی وہ آ رہی تھی دالبندین کیونکہ وہاں سے ان کو بائی روڈ لائے جاتا ہے دالبندین اور دالبندین سے پھر ان کو ائر لفٹ کیا جاتا ہے اور وہ کراچی اور آن ورڈ چائنہ جاتے ہیں تو وہاں ایک خودکش جو ہے وہ اس نے باروچ سے بری گاڑی کوڑا دیا جس میں خوشکسمتی سے چائنیز انجینئرز وہ سیف رہے کوئی دوسرا سیویلین بندہ کچھ تقریبا تمام سیف رہے تو یہ ایک نئی وہ ایک گروپ ہے اور وہ یہ کر رہا ہے جتنے ان کی جو پہلے تک کی تصویریں جو ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ حملہ کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے کی تصویریں یا ویڈیو وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ڈیڈ باڈیز ان کی ملتی ہیں تو اب تک تو کہیں کوئی ایسے شواید نہیں ملے ہیں کہ یہ کوئی باہر سے کوئی بندہ آیا ہے وہیں کے مقامی بلوچ بلوچستان سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پنجگور اور نشکی میں سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے اور ہمارے جو کچھ جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے اور دہشتگر جو گروپ ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ اس وقت آپ سمجھیں کہ بڑے کانفیڈنس میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ سے بات کی تھی ریپورٹس ڈسکس کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا تین قسم کے اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں نیشنلسٹ انسرجنٹس کر رہے ہیں ملیٹنٹس کر رہے ہیں اور سیکٹیرین ریلیٹڈ اورگنیزیشنز کر رہی ہیں یہ جو نیشنلسٹ انسرجنٹس ہیں یہ تھوڑے سے ڈینجرس ہوئے ہوئے ہیں جنہوں نے لہور میں اور جگہوں پہ بھی حملے کیے اور ابھی یہ بلوچستان کیونکہ ان کی ہوت بیڈ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے دوہزار اکیس میں بھی انہوں نے تقریبا ٹو فیفٹی فائیو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ حملے ہوئے تھے بلکہ ٹو فیفٹی فائیو نہیں ٹو فیفٹی فائیو زخمی ہوئے تھے سیمیٹی سیون حملے انہوں نے کیے تھے ٹو فیفٹی فائیو زخمی ہوئے تھے اور تقریبا 97 لوگ جو تھے وہ اپنی جان سے چلے گئے تھے اب یہ ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے پاکستان کے لیے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کی جنگ لڑ رہا ہے آئی ایس پی آر نے تو کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان میں ان کے ہینڈلر موجود ہیں سو ان ریالیٹی اگر یہ کہا جائے کہ اگر آئی ایس پی آر جو کہہ رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان تو افغانستان میں تو اب تحریک طالبان پاکستان بیٹھی ہوئی اور اب بڑی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ تو اگر وہاں بیٹھے ہیں تو ان کو کس سے بات کی جا سکتی ہے ظاہری بات ہے کسی اور سے بات نہیں کی جا سکتی صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے اور وہ چوائس ہے کہ ہم بات کریں گے افغان طالبان کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں انگیج رکھنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو انگیج رکھو اور پاکستان کو مصروف رکھو اور یہ جو بلوچ انسر جنسی ہے یہ پاکستان کے اب دیکھیں ان کا سب سے بڑا جو بلوچ انسر جنسی ہے یا جو نیشنلس انسر جنسی جسے کہہ رہے ہیں ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ سٹیٹ آثورٹی کو چیلنج کرتے ہیں یہ سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور انہوں نے بہت ساری جو ہم نے حکومت نے لار انفورسمنٹ سینچریز اور تباہ تو کی ہیں لیکن جس سے آپ کہہ لیں کہ ان کے لوگوں کو بھی کافی زیادہ مارا گیا ہے اور لیکن جو پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری جو بلوڈ سیپلر ٹیسٹ آن کی فیملیز ہیں وہ کندھار میں رہ رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوڈ سیپلر ٹیسٹ آن کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ افغانستان میں ہیں وہ جو ریفیوجیز ہیں افغانستان میں ہیں ان کے بارے میں سیمپٹیٹک رہیں اور پاکستان کی بات نہ مانیں اور جو بلوڈ اب یہ جو افغان طالبان کے اوپر ایک یہ پریشر ہے کیونکہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلوڈ سیپلر ٹیسٹ ہیں یا ملٹینٹس ہیں یہ کل کو افغانستان میں بھی حملے کر سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ چوئس آ سکتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سیپیک پروجیکٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے معاملات بھی خراب ہوئے ہیں ریسنٹلی جو داسو میں حملہ ہوا اور چائنیز نے تھوڑا سرڈ کیا ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے ہم نے دو عرب روپے جو ہے وہ چائنیز کو دیئے ہیں اور وہ کیا ہے اب جو کہا جا رہا ہے کہ جو سیپیک پروجیکٹس کی وجہ سے جو پولٹیکل ایلینیشن اور جو ڈیپریویشن ہے لوکل بلوچ کمیونٹی میں وہ بھڑ رہی ہے اور کیونکہ نون جسے کہتے ہیں نا پارٹیسپیٹری نیچر آف ڈیویلپمنٹ ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس میں نون پارٹیسپیشن ہے لوکل کمیونٹی اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو یہ چاہید اس چیز کو جو بلوچ ملٹینٹس ہیں یا جو ٹرریسٹ ہیں وہ اس کو کرنے کچھ کر رہے ہیں اور چائنہ کا کیونکہ ان کو تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اپنا ان کو اپنے کاروبار سے گرز ہے اور ان چیزوں سے گرز ہے اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کو ریشنلی پتہ ہے کہ گوادر میں پروٹیسٹ ہوئے تھے تربت میں پروٹیسٹ ہوئے سے اور وہ پروٹیسٹ کی چیز کے ہوئے تھے ڈرنکنگ وارٹر نہیں ہے اور ہیلٹھ سروسیز نہیں ہے اچھا ریسٹلی ایک سٹڈی بھی کروائی گئی ہے پاکستان میں مجھے تھوڑا سے اس کے حوالے سے پتہ ہے اور وہ سٹڈی اس لیے کروائی گئی کہ بہت دیر ہو گئی کہ بلوچ جو لوگ ہیں جو بلوچ پاپولیشن ہے پاکستان کی ان کو مین سٹریم کیا جا رہا ہے کراچی اسلام آلہور پشاور ان کو آرمی پپلیسٹ کولز میں پڑھایا گیا ہے ان کا بہت کچھ کیا گیا ہے لیکن سٹیل دین یہ ایک جو ویو ہے وہ کم نہیں ہو رہی اور ایک تو وہ گروپ ہے نا جو کہ ملیٹنٹس بن چکے ہیں جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچ نیشنلسٹ آمی جو تھی جو ہے وہ سامنے آئی ٹھیک ہے جی اب بلوچ نیشنلسٹ آمی ہے یہ ایک پیورلی ڈیفرنٹ فنومنن ہے جو کہ آئی ڈیز استعمال کرتے ہیں اور جو کہ انہوں نے انہار کے لیے میں کیا جسے کافی جانے بھی چلے گئیں لوگ بھی زخمی ہوئے اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ لوگ ہوگے جو جنہوں نے گنس پکڑی ہیں اور دوسرا وہ ہے جو کہ غصے میں سو دو طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے اور تیسرا وہ ہے جو سٹیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو پاور شیرنگ فارمولا میں ہے جو حکومت میں ہے سو یہ جو چیزیں ہیں اب جو بلوچ نیشنلسٹ آمی کا بننا اور یہ کہنا جناب کہ یہ جو بلوچ نیشنلسٹ آمی ہے یہ بڑا کام کرے گی اور جو آپ کو پتہ ہے ریسیٹلی جو بلوچ رجائی جوئی سنگار جو کہ بریس کے نام سے گروپ بنا تھا جس میں بلوچ نیشنلسٹ اور سیندو دیش نیشنلسٹ جو تھے وہ اس میں انہوں نے اپنا انٹر ہوئے تھے لیکن یہ جو بلوچ نیشنلسٹ آمی ہے جو کہ گیرہ جنوری کو بنی یہ اپنا انہوں نے اپنی بلوچ ریزیسنس کو ایکسپینڈ کیا ہے سو یہ اس لوٹ کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں جنہوں نے گن پکڑی ہوئے اور جو دوسری لوٹ ہے جو پروٹیسٹ کر رہی ہے جنہوں نے گوادر میں تربت میں پروٹیسٹ کیے وہ اور طرح کے لوگ ہیں جو پارٹیسپیشن چاہتے ہیں لیکن غصے میں ہے کہ نان پارٹیسپیشن ہے اب اس میں سے لوگ نکل کے عمومن بلوچ ملے ٹینٹس بنتے ہیں وہ جو کہتے ہیں بھائی کہ یہ جو ہمیں مو نہیں لگایا جا رہا ہمیں جب پتا ہوتا ہے کہ آپ کو جوب نہیں مل رہی اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں بیسک فسیلیٹیس نہیں ہیں ایڈوکیشن نہیں ہیں یہ سارا کچھ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کس طرح مینج کیا جائے اور جو بلوچ نیشنلسٹ آرمی کا بننا گیرہ جنوری کو پھر اس کے بعد انہوں نے حملے کرنے ریزیسٹنس شو کرنی اور لہور میں ایک حملہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہم جو ہے جسے کہتے ہیں وہ ہم موجود ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بریس ہے جس کو نارملی آپ بلوچ رجی جوئی سنگر کہتے ہیں اور یہ جو بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے ان کے جو ایریاز اوپریشن ہیں یہ اوپریشنل سٹریٹیجیز ہیں اور جو چوائشیز اوپریشنل سٹریٹیجیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو بریس ہے وہ بیسکلی سٹریٹیجک ٹارگٹس کو ڈھونڈتی ہے بلوچستان کے اندر کراچی کے اندر اور بریس جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے ہار ٹارگٹس کو جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہو گئیں چائنیز پروجیکٹس ہو گئیں جبکہ جو بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے جو ابھی گیرہ جنوری کو جو وجود میں آئی ہے جو یہ بیسکلی یہ کی سوفٹ ٹارگٹ ہے جس میں جسے فارکزامپل بینکل حبیب کو لہور میں ٹارگٹ کیا گیا اور انہوں نے بیسکلی انڈسٹریل سٹیز کو جو تھرٹن کرنے کچھ کیا ہے اور یہ میرا خیال ہے اربن سینٹرز کو کرے گی تاکہ زیادہ آواز نکلے یعنی کہ بریس ہٹ کر رہی ہے اسٹریٹیجک ٹارگٹس کو سی پیک فوج کراچی کراچی سٹاکس چین سو این سو جبکہ جو بلوچ نیشنلسٹ آمی وہ کہتی ہے سوفٹ انڈر بیلی جسے آپ کو پتہ ہے کہ ایون کے جو دیشت گرد گروپ تھے وہ نہیں سمجھ دیتے کہ آپ نوملی سوفٹ ٹارگٹس کی طرف جائیں کیونکہ جب آپ سوفٹ ٹارگٹس کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ آتا ہے آپ کی پبلک سپورٹ نہیں ملتی آپ کو میرا نہیں خیال کہ جو بلوچ نیشنلسٹ آمی ہے اس کو کوئی اتنی زیادہ پبلک کی سپورٹ چاہیے اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ آمی ہے یہ اربن سینٹرز پہ جو ہے وہ دہان رکھے گی اور اربن سینٹرز پہ عملہ کرے گی اور سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ جنریٹ کرے گی پبلیسیٹی آسل کرے گی میڈیا ٹینچن لے گی میں یہاں امریکہ میں ہوں تو میں نے جو ریسنٹلی ہوئے ہیں تو لوکل میڈیا تو یہاں پہ کور نہیں کرتا لیکن زیادہ پرنٹ میڈیا اس کو یہاں پہ کور کرتا ہے اور تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی اس طرح کی خبروں کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بلوچتان میں کیونکہ چائنیز پروجیکٹس بھی ہے چائنیز پیسہ بھی ہے تو اس کی امپورٹنس ہے سو جو بلوچ نیشنل سامی وہ سافٹ آگرس کے جلد جائے گی اور پبلیشیٹی حاصل کرنا چاہتی ہے پھر وہ فریش ریکروٹمنٹ کر رہی ہے یہ وہ خطرہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ایک سٹڈی میرے سامنے آئی کچھ دوستوں نے ہم سے سوال پوچھے اور کہا کہ اس کی کیا وجوہات ہے کہ ہم اتنا بلوچتان کے لوگوں کو مینن سٹریم کر رہے ہیں ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں ویلیو دے رہے ہیں ان کو اربن سینٹرز میں لے کے ہیں لیکن پھر بھی مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اس کی وجہ میرا خیال سے جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹ اپ بلوچستان میں بیٹھا ہویا ہے وہ دیٹ ڈاز نوٹ کم فروم دا فروم دا ماسز سے نہیں آتا وہ ایک مینیجڈ سٹ اپ شاید جس کی وجہ سے ایک لارجلی پبلک کی بیکنگ نہیں ہے سسٹم کو کیونکہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ جماعت جو ہے جو اس وقت رول کر رہی ہے بلوچستان میں وہ بنی اور جو حالات ہیں یا ان کے بارے جو جنرل امپریشن ہے تو وہ ایک اور چیز ہے اور جو اب اس طرح کی جماعت جو بلوچ نیشنلس جماعت کا بلوچ نیشنلس آرمی کا آ جانا اس کے ذاتی بات ہے بہت سارے جو ہے نا وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ ہے کہ جو پہلے جو بلوچ انسرجنسی تھی وہ جس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا تھا وہ ٹرائبل چیپز کے پاس ہوتا تھا جیسے فارکزامپل بکٹی ہیں مری ہیں مینگل ہیں اور اب یہ جو ہے یہ بلوچستان کے ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس کے پاس آ گئے جس طرح کے فارکزامپل ہیوی آر مری ہیں اور پھر برامدک بگٹی ہیں مہران مری ہیں اب یہ یورپ میں بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے تو زہاری بادہ چیزیں وہ نہیں چلیں گی اسے جو لوکل کمانڈرز ہیں انہوں نے اپنی فارمیشنز بنا لی اور وہ جو پرانی الیجنز تھی اس کے ساتھ جو بلوچ انسرجنسی کا جو سینٹر وہ جو چیفز ہوتے تھے ان سے نکل چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل بلوچ کمانڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ میں بیٹھ کے بلوچ ٹرائبل لیڈر جو ہیں وہ وہاں پہ چیزوں کو چلا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی فیوڈمز بنائی ہوئی ہیں پاکستان میں اور یہ ساری چیزیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلوچ نیشنلس ٹارم ہی ہے جو بیسیکلی یہ ایک شاید اس سارے پروسس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جو وہ پرانے بابوں نے شروع کیا ہوا تھا یا وہ جو لڑکے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں مری بگٹی مینگل یہ سارے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جو پرانے بابے تھے جو چیف سے ان کے بارے میں یہ تاثر ہو پایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈبل سپیک کرتے ہیں یہ منافق ہیں یہ جو ہمارے چیف ہیں یہ پہلے ڈیل کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ جو ایک ہے نا جو چیف سے ان کے بارے میں بلوچ نیشنلسٹ آمی کا بننا یہ دس سیٹسفیکشن ہے جو ان کو چلا رہے تھے تیسرا یہ ہے کہ جو بلوچ ریپبلکن آمی ہیں ان چیزوں کا یہ جو مرجر ہے یہ افغانستان میں جو ویڈرال ہوا ہے جس کی وجہ سے بلوچ انسرجنٹس کے پاس سپیس کم ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ جو گروپس ہم وہ مرج کر رہے ہیں جو الائنسیز تھے وہ سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں ایک ڈیفرنڈ محول بن گیا جس طرح میں نے ریشنلی پہلے آپ کو بتایا جو بلوچستان کے جو گروپس ہیں وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فیملیز افغانستان میں ان کو کچھ نہ کہا جائے یہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلے تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کا بڑا کلیر ایک ویو تھا کہ جو رو اور انڈی ایس کا جو نیٹ وک ہے وہ اپریٹ کر رہے ہیں اور وہ چیزیں جو تھیں وہ اپریٹ وہاں سے ہو رہی تھی اب جو رو وہاں سے نکل گئی ہے افغانستان سے اور جو انڈی ایس افیشلز وہاں پہ نہیں جو ہے وہ رہ گئے سو وہ جو لوجسٹک سپورٹ ہوا کرتی تھی وہ نہیں مل رہی تھی سو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں نے بیسیکلی ایک پرابلم کریئٹ کی ہے اور ایک نیا گروپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آنگل سے امرج کی ہیں اور ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ امرج کی ہیں اور یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے خطرہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان نیو گروپس میں کہیں نہ گھز جائیں اس میں نہ کہیں چلے جائیں ورنہ پھر پاکستان کے لیے مزید پرابلمز ہوں گی اور ہمارے لیے چیلنجز اور بڑھتے جائیں گے اگر ہم نے ان کو جسے کہتے ہیں نا کیا جو ایک بڑی میں سلوشن کی بات کروں گا کیونکہ صرف بات نہیں کرنی چاہیے سلوشن بھی دینا چاہیے ہم نے کوسٹن تو رکھ دیا ایک الابوریٹ بھی کر دیا لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک بلوچستان کے اندر ایک گراس روٹ لیول سے ایک پولیٹیکل اپریٹس اوپر نہیں آئے گا اور ایک منیجڈ اپریٹس اوپر آئے گا تب تک ایشیوز رہیں گے کیونکہ بلوچستان کے لوگوں سٹورنٹس میں ملا ہوں میں کانفرنس میں تھا شاید آپ نے جو لوگ مجھے ریگلرلی واش کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں کانفرنس سی پیک میں ہو رہی تھی تو میں نے اس پر ایک پیپر پڑھا تو اس میں جو بہت سارے جو بچے آئے ہوئے تھے وہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ سے بھی تھے اور بلوچ بیلٹ سے بھی تھے بلوچستان سے تو وہ ان کے اندر بڑا غصہ تھا جی ہم سارے جو پینلس بیٹھے ہوئے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ ایکڈیمک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کو اتنے خواب دکھائے گئے اتنی باتیں بتائیں گئے ہیں اور ریزلٹ وہ اس طرح نکلا نہیں سی پیک سے وہ چیز ہیں تو وہ غصے کر گئے اور وہ ہم سے سوال ایسے کریں جیسے ہم حکومت کے نمائندے ہیں حالانکہ ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ چھوٹے موٹے اپنی کوئی تحقیق کوئی اس طرح کے چیز کر لی کوئی ریسرچ پیپر پڑھ لیا یا کچھ اس طرح کر لیا تو وہ بچے سوال کریں ہم سے اور غصے ہوں اور وہ سمجھیں جیسے ہم ہی ذمہ دار ہیں اصل میں جو بلوچستان میں کریسیز ہے اور ہمیں جواب دیں تو وہ اصل میں جب اس کو ڈگ اوٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ تو سارے بیچارے دکھی ہیں اور پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو ان کو راستہ نہیں ملا گیا اور ٹال کلیم سے گورنمنٹ سے تو وہ چیزیں نہیں بن پا رہی میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ڈریس کرنا چاہیے اور جو دوسرا جو آئی ایس پی آر نے کہا ہے جناب کے جو ٹیرر اٹیکس ہیں ہینڈلر جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں تو بھائی افغانستان کے ساتھ جو ہے تو وہ تو ہمارے پاس ذاری بات ہے وہ نہیں ہیں انڈیا کے اوپر تو ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں رسپانس نہیں آیا اس کو فالو اپ کرنا چاہیے کہ دنیا کیا سمجھتی ہے کیا دنیا سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے یا کہ صرف الزام لگا دینا اور اس کا سلوشن نہ نکلنا is also something which gives us space سو افغانستان سے بات کرنی چاہیے اور ہمارے پاس اس کے لئے اور کوئی چوئیس نہیں ہے کہ ہم افغان تالبان پر پریسرائز کر رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں جتنا ہائی لیول پر ہم نے تالبان کو سر پہ اٹھایا اتنا نہیں اٹھانا چاہیے ان کے بڑے بیر منیمم ایک تعلق ان سے رکھنا چاہیے وہ خود آپ کے پاس آئیں گے ہاں ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے انہوں نے ہمارے پاس سارڈکل کی ہونا سارڈکلی میں چیزنڈکل ہے آپ نے شہر کے پاس تو خرچہ سارڈہ گئے پاس تو کچھ نہیں ہے سو انہوں تو آپ کا صرف انفورٹینیٹس سیچوئیشن لیکن کچھ عرصے سے جو ٹیئر مہ Weather ہائی کرنا ہی کی ضرورت ہے ادھو بائیز اتنیو بہری بیوہ چیز تراؤفی قرار مکک موسیقی